سلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ یہ خبر سننے کو ملی ہے کہ فلائے دوبئی اور ایمرٹس کی فلائٹ میں جن کے پاس ریڈ میسج تھے اور اپروول نہیں تھی ان کو بورڈنگ پاس ایشو نہیں کیا گیا بلکل فیک نیوز ہے اس میں بلکل کوئی سچائی نہیں ہے تو آپ کو فلائے دوبئی اور ایمرٹس کے فلائٹس کے لیے اپروول کی ضرورت نہیں ہے آپ کراچی سے ملتان سے سیالکوٹ سے یا پشاور سے کہیں سے بھی آپ فلائے دوبئی کی فلائٹ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ اپروول کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے فلائے دوبئی کی فلائٹ میں سفر کرنے کے لیے صرف آپ کا ویزہ فائل سٹیٹس ایکٹیو ہونا چاہیے فلائے دوبئی ایسے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے جن کے ویزے ایکسپائرڈ ہیں اور ان کے پاس ریڈ میسج ہیں فلائے دوبئی کی ریپورٹ ملنے کے بعد فلائٹ سے چوبیس گھنٹے پہلے آپ اس کو فلائے دوبئی کی ای میل پر سینڈ کر دیں اور ہو سکیے تو پاسپورٹ اور ویزہ کاپی اور ٹکٹ کی کاپی بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں اس کے علاوہ آپ کو کوویڈ نائنٹین ڈی ایکس بی سمارٹ ایپ کرنا لازمی ہے اس کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ کو فلائے دوبئی والے وہاں دو ہیلث ڈکلیریشن کے فارم دیں گے جن کو آپ نے وہاں پہ فل کرنا ہے وہ عربی میں بھی ہوں گے اور انگلیش میں بھی ہوں گے اس میں آپ نے نیم سر نیم نیشنیلیٹی سیٹ نمبر دیسٹینیشن ٹکٹ نمبر جنڈر اور کانٹیکٹ لکھنا ہے ابھی ابھی ابودعبی کی ایک تازر ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو ابودعبی ائرپورٹ پر پہلے جو آپ کو کرونا ٹیسٹ کے لیے سولہ سے اٹھارہ گھنٹے رکنا پڑتا تھا انتظار کرنا پڑتا تھا اب وہ سسٹم ختم کر دیا گیا ہے اب ٹیسٹ لینے کے بعد آپ کو انٹری مل جائے گی اور رپورٹ آپ کو بعد میں بھیج دی جائے گی آج امیگریشن بھی بھی کافی زیادہ نرمی تھی جتنے بھی لوگ یہاں سے گئے تھے ان کو وہاں پہ انٹری دے دی گئی ہے اور جن لوگوں کا ویزا فائل سٹیٹس ایکٹیو ہے اور ان کے پاس سکرین میسج موجود ہے وہ ابودعبی ائرپورٹ پر بھی آ سکتے ہیں یہ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں انسٹاگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے موسیقی